اتنے گویا برپا کر دیئے گئے اور عجیب غریب طرح کے سوالات شکوک و شبہات کنسیوزنس ڈاؤڈس کر دیئے گئے اور اس کے بھی کچھ اسباب ہیں کیوں یہاں پر زیادہ دال گلتی ہے ایسے لوگوں کی اور دوسرے اور شہروں میں ایسے لوگ کیوں جانے کی ہمت نہیں کرتے اور کیوں وہاں پر ان کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا ہے اس کے اسباب ہیں میں بہت صفائی کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ارشاد ہوا ہے کہ یہ جو میں سسٹم بتا رہا ہوں تجدید دین کا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف علاقوں میں یہ منتقل ہوتا رہا بہت آسان ہے اس کی پہچان اگر کوئی علمی ذوق رکھنے والا ہو یہاں وہ سفرناموں کو پڑھے تاریخ کی کتابوں کو پڑھے اور ایک ایک صدی میں یہ دیکھے کہ اس صدی کے علم کے طالبین اللہ کو تلاش کرنے والے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے اصلاح اپنی اصلاح کرانے کا شوق رکھنے والے لوگ وہ عام طور پر کس علاقے کی طرف رخ کر رہے ہیں کدھر زیادہ جا رہے ہیں آپ کو ملے گا آپ کو باقیدہ یہ صدی بار فرق ملے گا آپ کو ایک دور ملے گا جبکہ پوری دنیا میں جو شخص بھی علم حاصل کرنا ہے ذکر ہاں سیکھنا چاہتا ہے اللہ والا بننا چاہتا ہے حدیث کا فقہ کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سفر کر کے ہزاروں میل دور کا سفر کر کے وہ جا رہا ہے مدینہ منورہ وہ جا رہا ہے بغداد وہ جا رہا ہے کوفہ اور بسرہ وہ جا رہا ہے امام مالک کے پاس وہ جا رہا ہے سعید و جبیر کے پاس وہ جا رہا ہے امام عوضائی کے پاس وہ جا رہا ہے امام حنیفہ اور امام شافعی کے پاس وہ جا رہا ہے امام بخاری کے پاس یہ حضرات وہ ہیں ان ایک ایک کے درس میں چالیس چالیس ہزار طلبہ ایک وقت میں درس میں شریک ہوتے تھے یہ نہیں کہ جہاں جی چاہاں وہاں پڑھ لیا لیٹ کے پڑھ لیا بیٹھ کے پڑھ لیا اس سے بھی پڑھ لیا اس سے بھی سن لیا جو کھڑے ہو کے کھانا کھا رہا ہے اس سے بھی حدیث لے لی جو کھڑوں کے بشاہ پر رہا ہے اس سے بھی قرآن لے لیا جو بالکل انگریزوں کا حلیہ بنائے ہوئے ہیں اس سے بھی شریعت کا علم لے لیا یہ مزاق ہے دین کا عجیب 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 جہالت کی سطح کو لیمٹ لے آپ کو معلوم ہے یہ علماء بیٹھیں پوچھئے محدثین میں جو شرطیں لگائیں ہیں کن لوگوں سے آج لوگ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں آج لوگ اہلِ صحیح حدیث ہونے کا تماشا کرتے ہیں مزاق کرواتے ہیں حدیث کا انہیں پتا ہے حدیث کا علم کس کے ذریعے ملا تھا انہوں نے پڑھی یہ کتابیں حدیث کے نام نہیں معلوم ہے ان کو حدیث کی کتابوں محدثین نے محدثین نے شرط لگائی کس سے ہم حدیث لیں گے ہم علم حدیث کس سے حاصل کریں گے جا کر وہاں دیکھتے تھے اگر ایک سجدے میں انگلیاں اگر پھیلی ہوئی کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی انگلیاں سنت کے مطابق ملی ہوئی نہیں تھی بلکہ پھیلی ہوئی تھی وہیں سے واپس آگئے کہ جو شخص نماز کے سجدے میں سنت پر عمل نہ کرتا ہو اس سے میں محمد رسول اللہ کی حدیث کے علم نہیں لے حد یہ ہے پڑھئے حدیثی کتابیں جو علماء ہیں محدث زہبی رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے تحسیت الحفاظ میں کتاب الجرح و تعدیل میں کیا لکھا گیا علم اسمائل رجال میں کیا لکھا گیا فرمایا جو شخص بازار میں کھجور کھاتا ہوا دیکھ لیا گیا ایک بہت بڑے عالم ایک بہت بڑے امام بازار میں چلتے ہوئے کھجور کھا رہے تھے ایک صاحب سات سو میل دور سے ان کے پاس حدیث کا علم لینے گئے بازار میں کھجور کھاتے ہوا دیکھا کہاں بازار میں کھانا سنت کے خلاف ہے اور جو شخص بازار میں چلتے پھرتے کھانا کھائے یا کچھ کھائے اس سے میں محمد رسول اللہ کا علم حاصل نہیں کر سکتا یہ علم خالی حدیث نمبر اتنے آیت نمبر اتنے اس کا نام نہیں ہے یہ علم ایک نور ہے یہ علم ایک تقویہ ہے یہ علم ایک محبت کا سرچشمہ ہے اس کے عذاب ہیں یہ علم انجینرنگ کی طرح نہیں ہے یہ علم کوئی سائنس کا علم نہیں ہے جو جیسے بھی چاہے بیٹھ کر لیٹھ کر کمپیوٹر پر سو کر ٹی وی پر سی ڈی لگا کر اس طرح علم لے لیا جائے یہ بالکل مزاق ہے یہ علم عدب کے ساتھ آتا ہے باوضوح ہو کر آتا ہے امام بخاری نے مطلع علیہ اپنی کتاب میں آج جنگ کے کتابوں کا لوگ حوالہ دیتے ہیں وہ جب بھی کوئی نئی حدیث لکھنا شروع کرتے تھے اس سے پہلے تازہ وضوح کرتے تھے اگر مناسب ہوتا تو غسل کرتے تھے دروش شریف کی کسرت کرتے تھے اور دو رکعت نماز پڑتے تھے اس کے بعد رکھت آمیز انداز سے حضور کے عشق میں دوب کر وہ حدیث نقل کرتے تھے عبداللہ ابن مبالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور امام گزرے ہیں بہت بڑے محدث گزرے ہیں چاریس ہزار لوگ ان کے ہاں ایک وقت میں درس میں شریک ہوتے تھے گیارہ سو مکبرین ان کے درس کی آواز کو مجمع تک پہنچانے کے لیے متعجن رہے تھے کتنے ایک ہزار ایک سو وہ کوئی جس دہراتے تھے ایک حدیث پڑھتے تھے تو سامنے کا جو ان کا شاگرد تھا وہ اس حدیث کو پڑھتا تھا تو پھر پیچھے کھڑا ہوا ایک شاگرد وہ حدیث پڑھتا تھا پھر وہ شاگرد ایک حدیث پڑھتا تھا جارہ سو آدمی اس حدیث کو دہراتے تھے تب پیچھے تک آواز پہنچتی تھی لیکن اتنا بڑا امام جب اس کا انتقال ہوا تو کس حالت میں ہوا جب وفات کا وقت قریب آیا آخری وقت قریب آیا تو عبداللہ مبارک احمد اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے مجھے بستر سے اٹھا کر زمین پر لٹا دو مٹی پہ لٹا دو بیٹا حیران رہ گیا ہے بیٹے نے کہا با آپ کیا کہہ رہے ہیں بار بار عبداللہ مبارک لیں گا بیٹے تم نے زندگی میں کبھی میرے کسی بات کو کبھی ٹالا نہیں ہے امید ہے کہ میرے آخری وقت کی اس بات کو بھی نہیں ٹالو گے بیٹے مان جاؤ مجھے زمین پر لٹا دو بیٹے کی سمجھ میں نہیں آیا بیٹے نے اپنے باپ کو ان کے کہنے کے مطابق مٹی پہ لٹا دیا جب لیٹ گئے تو چہرے کو زمین پر مرنے لگے اور مٹی لگانے لگے اپنی گالوں پر اور اپنی سفید داری پکڑ کے کہا اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے کا خیال کیجے گا عبداللہ کے بڑھاپے کا خیال کیجے گا سلام ہو ان علماء پر انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ میں نے زندگی پر دین کی محنت کی زندگی پر حدیث کی خدمت کی زندگی پر آپ کے دین کا اتنا کام کیا آج اس کے بدلے مجھے مغفرت کر دیجئے کبھی ایمان والے کو اپنے کسی عمل پر امید ہی نہیں ہوتی اس کو امید ہوتی ہے تو صرف اللہ کے رحم سے امید لوگوں دین کو سیکھنا ایسے علماء سے چاہے تقوی والے تباہ سنت والے تحجد اور نفلوں کی پابندی کرنے والے دین مذاق نہیں ہے دین معلومات کا نام نہیں ہے دین تقریروں کا بھی نام نہیں ہے دین اندر کی ایک کیفیت کا نام ایک عشق کی کیفیت ایک محبت کی کیفیت ایک ذکر کی کیفیت شکر کی کیفیت صبر کی کیفیت مستی کی کیفیت اللہ کے خوف میں تڑھنے کی کیفیت یہ ہے دین اور ایسے امت کو علماء الحمدللہ ملے ہیں اور الحمدللہ آج بھی امت علماء ربانیین سے خالی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پورا سسٹم اللہ کی تنفس سے اتنوا کر تب آپ اوپر گئے ہیں یہ امت کو ایک سسٹم ملا ہے اور اگر آپ تاریخ پر غور کریں تو آپ صاف پڑھ پائیں گے کہ فلاں صدی میں یا فلاں ایک دو صدیوں میں ساری دنیا کے طالب علم بغداد آتے رہے ساری دنیا کے طالب علم دمشق آتے رہے اس کے بعد جب بغداد لٹ گیا تاتاریوں کا حملہ ہوا پورا بغداد جلا کے خواب کر دیا گیا لاکھوں لوگ قدل کر دئے گئے اور بہت بڑا عذاب آیا تاتاریوں کی شکل میں اللہ کا امت مسلمہ پر تو اس وقت اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دین کی مرکز کو اور علم اور دین کی دامت کے مرکز کو ہندوستان منتقل کر دیا یہ پوری دنیا کے دامت کے تاریخ دا اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ہزار سال جب پورے ہو گئے محمد الرسول اللہ کی امت کو تو اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت اور علوم دین کو اور ذکر کو اللہ کی محبت کو دین کی حقیقت کو حاصل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منتقل فرما دیا ہندوستان امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رمضلالہ کے نام اللہ کرے کہ آپ نے سنا ہو اور نہیں سنا ہو تو علماء سے کہیے کہ آپ کو یہ باتیں بتائیں کہ مجدد الفسانی کون تھے پھر ان کے ذریعے یہ چیز ہندوستان منتقل ہوئی اور پھر ہندوستان میں سرہن سے نکل کر یہ چیز حضرت شاہ ولیاللہ رمضلالہ کے دور میں دہلی آئی اور اس وقت سے اسی علاقے کے اندر حضرت شاہ ولیاللہ کے بعد حضرت سیدہ مشہید رمضلالہ حضرت گنگوہی رمضلالہ حضرت شاہد القادر راپوری رمضلالہ حضرت شاہد الرحیم راپوری رمضلالہ حضرت پناہ علیاس رمضلالہ مولانا محمد یوسف صاحب رمضلالہ یہ سارے حضرات جو تھے یہ ایک پوری جماعت تھی جن کے ذریعے اللہ تعالی نے دین کی حقیقت کو زندہ کرنا تہف فرمایا تھا شیخ علیہ السلام حضرت پناہ حسین بس صاحب مدنی رمضلالہ حکیم علمت حضرت خانبی رمضلالہ یہ پوری ایک جماعت فقہ عابدین کی علماء ربانیین کی میں درمیان میں یہ بات کہوں کسی کو غلط سیمی نہ ہو الحمدللہ میں وہ شخص ہوں اللہ کی توفیق سے میں بڑا ہی بیان کر رہا مجبوراں ڈرتے ڈرتے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس نے مشرق و مغرب کے پیمانے دیکھے ہیں جس نے یورپ کے یونیورسٹیوں میں وقت گزارا ہے جس نے اقوام متحدہ سے لے کر امریکی کانگریس کی لیابیلڈی میں تقریریں کی ہیں امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی سٹینفرڈ یونیورسٹی جہاں کلنٹن کی بیٹی پڑھتی تھی اس زمانے میں وہاں میرے کئی بیانات اور لیکچرز ہوئے میں سب چپے چپے گھومنے کے بعد اور جدید ترین تحریکوں میں شامل ہونے کے بعد دنیا کی جدید ترین حالات سے واقف ہونے کے بعد روس کا انقلاب کیسے آیا تھا اس کے پیچھے کیا سادش تھی فرانس کا انقلاب کیسے آیا تھا ڈیگول کون تھا کیا تعلق تھا اس کا خفیہ یہودی قیادت سے آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے میرے مالک کا کرم ہے کہ میں ان سابع پہلو پر نظر رکھتا ہوں اور میں صدق دل سے کہتا ہوں کہ جدید ترین معلومات دنیا میں اتنی کم ہوں گی بلا تکلف کوئی سمجھیں کہ میں اب بڑا بول بولنا ہوں تو سمجھا کریں میں مجبوراً یہ بات کہہ رہا ہوں اس سب کے بات کہتا ہوں جو ان پرانے ترس کے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ملتا ہے دنیا میں کہیں نہیں ملتا اس لیے نئے نئے فیشنوں نئے نئے فیشنوں میں مت پڑھو لوگو عزیز نوجوانوں نئے نئے فیشنوں میں مت پڑھو روس کے انقلاب کی تاریخ پڑھو ہسٹری اف دہ زارس پڑھو رائز ان ڈیکلائن اف رومن امپائر پڑھو گیبس کی آپ دیکھو روس کے انقلاب کیسے آئے